سامانے کی بات ہے ایک تاجر تھا جو شہر سے دور ایک گاؤں میں رہتا تھا وہ تجارت کے لیے روزانہ شہر جاتا اور مختلف اشیاء کی خریدوں فروغ کیا کرتا تجارت کرنے کے لیے اس کے پاس ایک گدھا تھا وہ گدھے پر سامان لاد کر روزانہ شہر جایا کرتا تاجر اپنے گدھے کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتا اس کی خوراکہ بہت خیال رکھتا اسے وقت پر چارہ ڈالتا اور پانی پھلاتا کیونکہ تاجر کو پتا تھا کہ اس کی تجارت کے لیے اس گدھے کی بہت ضرورت ہے گدھا بہت صحت من تھا تاجر بہت سارا سامان ایک ساتھ گدھے پر لاد کر فروغ کے لیے شہر لے جاتا لیکن اس کا گدھا بہت کام چور اور آلسی تھا اس کو بھاگنا دورنا کھانا پینا بہت پسند تھا آج پھر شہر جانا پڑے گا مجھے ہمیشہ چھوٹیاں کیوں نہیں ہو جاتی مجھے چھوٹیاں بہت پسند ہیں میرے مالک کو تو ہمیشہ کام کی ہی پڑی رہتی ہے پر مجھے فارق رہنا بہت پسند ہے محنت کرنا تو بلکل بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تاجر اپنے گدھے پر سارا سامان لاد کر شہر لے جاتا اور تاجر کو شہر جانے کے لیے ایک ندی کو پار کرنا پڑتا تھا شہر جا کر وہ سارا سامان بیچ دیتا تاجر کو ہر روز بازار کی مانگ کے مطابق اشیاء کی تجارت کرنی پڑتی تھی کبھی کفاز تو کبھی نمک کبھی سبزیاں تو کبھی پھل تاجر کو پتہ لگا کہ بازار میں نمک کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے میں بہت جلدی نمک لے کر آ جاؤں گا اس نے اپنے گدھے پر چار بوریاں نمک کی لائدی اور اس کو مالان دھ گیا کہ چار بوریاں کا وزن کافی زیادہ ہے اوہو میرا گدھا اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا اس کا وزن تھوڑا کم کرنا پڑے گا یہی ٹھیک رہے گا اس نے گدھے کی پیٹ سے ایک بوری اتار دی پھر بھی گدھا آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھا تاجر کو اپنے گدھے کا تو بہت خیال تھا پر اس کو اپنے گدھے کا پتہ تھا کہ وہ بہت کامچور اور آلسی ہے اس نے ایک چھڑی گدھے کی پیٹ پر ماری اور اسے بارگرہ بجانے کی پیسٹ کرنے لگا چلو اب مجھے پتہ ہے تم بہت آلسی ہو تمہیں شہر جانا بہت ضروری ہے تاجر نے سارا نمک فروغ کر دیا تاجر نے پھر روز کی طرح شہر میں نمک فروغ کرنا شروع کر دیا گدھے پر کبھی تین تو کبھی چار بوریاں لاد کر بازار جانا پڑتا تھا جس کی وجہ سے گدھا ناخوش تھا پر واپسی پر گدھا بلکل خالی آتا اور بہت خوش ہوتا روز کی طرح تاجر نے پھر سے چار بوری گدھے کی پیٹ پر لادی اور شہر کی طرف نکل پڑا جب وہ ندی کے پاس پہنچا تو اسے پانی زیادہ نظر آیا جیسے ہی انہوں نے آدھی ندی پار کی اچانک گدھے کا پاؤں ایک بڑے پتھر سے لگا اور گدھا پھسل گیا اور پانی ملک گیا بوریاں تو ابھی بھی میری پیٹ پر ہیں لیکن مجھے اتنا وزن محسوس نہیں ہو رہا یہ ایک جادوری ندی ہے گدھا اس بات سے حیران تھا کہ ندی میں پھسلنے کی وجہ سے ان بوریوں کا سارا نمک ندی میں گھل گیا تھا اور بوریوں میں سے نمک ختم ہو چکا تھا اس کی وجہ سے گدھے کو وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بوریوں میں نمک بچا ہی نہیں تھا سب ختم ہو چکا تھا میری ساری مہنر ضائع ہو گئے اب میں شہر جا کر کیا کروں گا سارا نمک تو بے گیا ہے شکر ہے خدا کا میرا گدھا تو اس تحیل سلامت ہے گدھے کو کچھ نہیں واپ شہر جانے کا کوئی فائدہ نہیں مجھے اب گھر جانا چاہیے واہ کوئی وزن بھی نہیں اور کام بھی نہیں تاجر اس دن گدھے کی چلاکی سے بلکل بے خبر تھا روز کی طرح تاجر اپنے گدھے کے ساتھ اس ندی کے پاس پہنچا تو گدھا تاجر سے پہلے ہی اس ندی کی طرف جانے لگا تاجر نے اسے روکا گدھا پھر سے ندی میں کسل گیا جہاں وہ پہلی بار کسل گیا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی بوریوں کا سارا نمک ندی میں گھل گیا گدھے کو اب کوئی وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا واہ یہ ہوئی نا بات کوئی وزن بھی نہیں اور کام بھی نہیں یہ دوبارہ کیسے سارا سوچتا ہوں یہ جان بوچگر میرے ساتھ نہیں چلاکی تو نہیں تر رہا گدھے نے سوچا میں نے کام چوری کا یہ اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے پر تاجر کا تو آج کچھ اور ہی ذہن تھا اگلے روز تاجر نے گدھے کی پیٹ پر چھے بوریاں روئی کی لات دیں لیکن گدھے کو تھوڑا سا بھی وزن محسوس نہ ہوا اوہو اتنی زیادہ بوریاں کوئی مسئلہ ہی نہیں شہر تک جانا کس نے ہے اس چادوی ندی تک تو جانا ہے بس اور وہ شہر کی طرف جانے لگے جب وہ ندی کے پاس پہنچے تو اچانک سے گدھا ندی پار کرنے لگا اور اسی جگہ پر چھسلا جہاں وہ پہلے کسلتا ہے تاجر بہار کھڑا مکر نے سب منظر دیکھا اوہو یہ میری پیٹ پر اتنا وزن کہاں سے آ گیا تاجر بہت سمرگار آدمی تھا اس کو پتا چل گیا کہ اس کا گدھا جان بوجھ کر گے سب اس کے ساتھ کر رہا ہے اس لیے تاجر نے اس لفعہ بودوں میں نمک کے بجائے روئی بھر بھی تھی جیسے ہی گدھا ندی نے پھسلا تو روئی نے پانی جلد کر لیا اور گدھے کی پیٹ پر وزن زیادہ ہو گیا گدھے کو ان بوجھوں کے ساتھ ہی گھر آنا پڑا اس طرح گدھے نے اپنا سبق سیکھ لیا اور اس دن کے بعد گدھے نے کبھی ندی میں پھسلنے کی ہمت نہ کی اس لیے نتیجہ جیسا کروگے ویسا بھروگے